موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام جو میں نے دیکھا کے ساتھ تھا آپ کا مزبان حافظ مزر اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے ازمین آج ہم بات کریں گے جو تحریک عدم اعتماد حکومت کے خلاف لائے جا رہا ہے اور بہت ہی جو ہے اس میں اجلت دکھائی جا رہی ہے اور بہت جلدی جلدی سارے کام جو ہے وہ نبٹائے جا رہے ہیں اور ہمیشہ کی طرح اس پروگرام میں میرے ساتھ ہوں گے اختر گیانی صاحب ان سے بات کریں گے اور سب سے پہلے جو مین چیز ہے اس پر فوکس کرتے ہیں کہ جو یہ تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے اس میں پارٹیز کا نمبر گیم کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی ملک میں طریقے عدم اعتماد نو کانفیڈنس ایک ایسا فیکٹ ہے ایسی تحریک ہے ایسا پیدو ہے جس پر جتنی جلدی کیجئے اتنی ہی کامیابی کی امکانات روشن ہوتے ہیں اور جتنا لیٹ کیا جائے اتنے ہی امکانات اس میں کم ہو جاتے ہیں اپوزیشن ووپ آف کانفیڈنس کے حوالے سے نو کانفیڈنس کے حوالے سے جتنی جلدی کر رہی ہے یہ اس کا جمہوری اور تحریکی اعتماد کا یہ طریقہ ہے یہ ہوتا ہے ہونا چاہیے جتنی سپیڈ میں جائیں گے اتنے فوائد آپ کو جلد انتائج جو ہیں وہ ملیں گے جتنے یقیناً ایسا ہی ہے کہ جتنی وہ جلدی کریں گے اتنے ہی وہ فائدے میں رہیں گے لیکن سپیڈ میں جاتا ہے ایکسیڈنٹل بھی تو ہوتا ہے جب ایکسیڈنٹل ہوتا ہے پھر اس کے نقصانات بھی بڑھ جاتا ہے سپیڈ کے دونوں پہلو ہیں اس پہ ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے اور اس پر مصطف پہلو بھی ہوتا ہے اگر پہنچ جاتے ہیں جلدی پہنچ جاتے ہیں تو وینر اگر لوز کر جاتے ہیں تو پھر دیفنیٹل ہی نقصانات وہ ڈیفیٹڈ ہو جاتے ہیں وہ ڈیفیٹڈ ہو جاتے ہیں نمبر گیمز کی یہ ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس ون سیونٹی نائن ووٹس ہے کومی اسمیلی میں جبکہ جو اپوزیشن ہے اس کے پاس ون سکسٹی ٹو ووٹس ہے گورنمنٹ کے اتحادیوں میں کاف لیگ ایمکی ایم بلوچستان عبانی پارٹی جی ڈی اے اور دو ازاد نمبران شامل ہیں جبکہ جو اپوزیشن ہے اس میں نوڑک پیپلز پارٹی جے یو آئی فی اور دو ازاد امیدوار جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں اگر نمبر گیم کو دیکھا جائے تو گورنمنٹ کے پاس ون سیونٹی نائن ووٹس ہیں جبکہ اپوزیشن کے پاس ون سکسٹی ٹو ہیں اتمی اعتماد کی تحریکی کامیابی کا انحصار ون سیونٹی ٹو ووٹس پر ہے اگر اپوزیشن ون سیونٹی ٹو ووٹس پورے کر جاتی ہے تو اس میں جو قید عبان کا انتخاب ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ جو پہلے سے قید عبان ہیں یعنی پرائیم میسٹر ہیں وہ اپنی مقبلیت اپنی جو نمبر گیم کے حوالے سے ہیں وہ اعتماد ہیں وہ کھو دیں گے اور ہاؤس کو ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے نئے قائد عبان کا انتخاب کریں اب اس صورتحال پر دیکھا جائے تو اپوزیشن کے پاس ایک سو باسٹھ ووٹس ہیں ایک سو باسٹھ ووٹس کے لیے ان کو مزید دس ووٹس کی ضرورت پر سکتی ہے اگر وہ جو دس ووٹس ہیں اگر وہ کافلی کو لیتی ہے تو اس کے پانچ ووٹس ہیں اگر انکین کو لیتی ہے تو اس کے سا آٹھ ووٹس ہیں دونوں پارٹیاں آتی ہیں تو گشنے کا کاروبار جو ہے وہ اپوزیشن کا چل سکتا ہے اگر یہ دونوں جو باتیں نہیں آتی ہیں تو تب ان کو ضرورت ہے کہ حکومت کے دس ارکان توڑ لیں جس طرح کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس دس سے پندرہ ارکان جو ہیں گورنمنٹ کے وہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں وہ وعدہ لے رہے ہیں وہ اعتماد لے رہے ہیں کہ ہمیں یقین لے رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ سے آئیدہ کلیکشن کریے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اس میں صرف یہ ہے کہ اگر اپوزیشن گورنمنٹ کے دس بورٹ توڑ لیتی ہے یا پندرہ بورٹ توڑ لیتی ہے بارہ بورٹ توڑ لیتی ہے تو قومی اسمبلی میں فلور کروسنگ کا قانون موجود ہے یہ لوگ جو اپنی پارٹی سے ہٹ کر بورٹ دیں گے تو فوراں اس پر فلور کروسنگ کا جو ایکٹر وہ لاغو ہو جائے گا جب وہ قانون لاغو ہو جائے گا تو فلور کروسنگ قانون کا تحت وہ لوگ ڈس کوالیفی ہو جائے گے اور وہ ووٹ ہی اگر وہ ووٹ کاسٹ جو بار پائیں گے کاؤٹ نہیں ہوں گے اگر وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر پائیں گے تو اپوزیشن کا کاربار تو بیسے کا بیسے ہی رہے گا ان کو تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا کوشش تو بڑی کی جا رہی ہے دیکھیں چودہ سال بعد وہ کسی کے کاؤلی کے دروازے پہ پہنچے ہیں شباز شریف صاحب اور انہوں نے جا کے تو پھول پیش کی ہے اور اپنی محبتیں جو ہے وہ نچھاور کی ہے چودری صاحبان پر لیکن ان کی محبتیں تب جو ہے وہ ساری ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئیں جب محمد صلی اللہ صاحب نے بیان دیا کہ گھبرانا نہیں ہے یہ پولیٹیکل ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں میرے کپٹان ہم آپ کے ساتھ ہیں نہیں آپ صاحب ایسا نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہوا اپوزیشن کافلی کو منانے کے لیے بہت آگے جا چکی ہے پہلے ہی ان کے ٹرمز اور کنڈیشنز کچھ اور تھے اب انہوں نے پرویز علیہ صاحب کو یہ دعوت دے دیا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ ہیں ہم آپ کو پنجاب کا وزیرہ آلہ لگا دیتے ہیں اور اپنا اپوزیشن میں کچھ نومنیشنز ہو چکی ہیں کچھ نام زدگیہ ہو چکی ہیں کہ شباز شریف وزیراعظم پاکستان بن جائیں گے پرویز رہی وزیراعظم پنجاب بن جائیں گے جبکہ مولانا فضل الرمان صاحب کے بیٹے جو ہیں اسد الرمان وہ سپیکر قومی اسمبلی ہوں گے اور ان لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اپنی شیر وانیاں جو ہیں وہ ان کے ناپ دے دیں لیکن یہ جنرلیس نے سوال دیا تھا زرداری صاحب کیا یہ شیر وانیوں کہ ہم آپ جب ان کو دے دیں چاہیے یا بھی کچھ رہتا ہے تو انہوں نے بڑا خوبصورت انداز میں اشارہ کیا ہاتھ الائے اور یوں ہاتھ کرتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہمیشہ کی طرح چہرے پر مسکان لیے وہ چلے گئے اس سے کیا مطلب لیتے ہیں پرویز مشرف صاحب سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ زرداری کو کیا سمجھتے ہیں پرویز مشرف اس وقت باوردی صدر تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ زرداری کی سیاست کو سمجھنے کے لیے سیاسیات میں پی اچ ڈی کرنا ضروری ہے زرداری صاحب نے جو وہ وکٹی کا نشان بنایا ہے وہ زوری معنی نشان ہے اس کو سمجھنے کے لیے واقعی پی اچ ڈی کرنی چاہیے حالات اس وقت یہ ہیں مذر صاحب کہ اصولا پاکستان کی گورنمنٹ سبھالنا گورنمنٹ کرنا عوام کو مطمن کرنا پل سرات سے گزننے کے مترادف ہے دیکھئے اس وقت پاکستان کی محیشت کی جو حالت ہے وہ بہت کمزور ہے اس کے ساتھ اس کے آگے آجائے وہ تو سب تین سال پہلے بھی ایسی تھا یوکرین کی یہ جو یوکرین کی جنب اکرائین اور جنب ایشو جو شروع ہو گیا ہے اس کے وجہ سے آنے والے دنوں میں نہ صرف پاکستان پر بلکہ آنے والے دنوں میں پوری آنے والے دنوں میں دنیا کی ایک تفاہن آئے گا بہران آئے گا بہران آئے گا اور کون پاگل ہے جو حالات پاکستان کی حکومت کو سبھالے گی جو تیل کا پاہلہ بہران آئے گا موسیقی 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 اثرات بہت دیر پور مضبوط ہے بہت زیادہ بس بہت اگر ان کو وزیرا اللہ لگا دی جاتے ہیں تو اگلے ڈیر سال میں ممکنی ہی نہیں ہے کہ نون لیگ میں وہ جوڑو پھیر دیں گے ان کو کبھی بھی وہ وزیرا اللہ لگانے کے حق میں نہیں گئے یہی گیم جو ہے وہ نون لیگ میں چلی ہے ادھر پیپل پارٹی والے گیم بھی نون لیگ پر کر رہے ہیں ادھر جو پیٹی آئے والے وہ بھی نون لیگ پر یہ گن کر رہے ہیں اب آپ کے سوال کی طرح آپ کا مطلب ہے کہ یہ سارا فوکس نون لیگ والے جو کہتے تھے کہ ہم حکومت لیگان چاہتے ہیں ان کو دیکھیں تو ان کو ڈیگریٹ کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے کہ یہ ملک کو سنبھال نہیں پائیں گے اور یہ لوگوں کی توقعات پر پورا نہیں اتریں گے تو یہ کمزور ہو جائیں گے وہ اس کو کوسٹن کی طرف آ رہے ہیں جس کو آپ نے نئے چھیڑنا چاہتا تھا لیکن آپ نے خود ہی کو چھیڑ دیا بزر دیکھیں نون لیگ ایک ایسی جماعت ہے جو جس کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے وہ خود اپنی دشمن ہے اور اس کے اندر ہی کچھ ایسے ایسے اکلمان دشمن ہے نااکبت اکلمان نہیں کہنا چیئے نااکبت اندیس دشمن ہے جو اس نون لیگ کی جڑوں کو نہ صرف کھود کھودنے والے بلکہ کھود کر پانو ڈالنے والے موجود ہیں جو نہ تو دیر لگاتے ہیں اپنے کام میں نہ ہی کسی کو سمجھانے دیتے ہیں اپنے کام میں خاص مہارت رکھتے ہیں اب میں آتا ہوں آپ کے کسیل کی طرف یہ عجرت کیوں ہو رہی ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس وقت شباز شریف حمزہ شباز کہ جو منی لڈڈر کے کیسے وہ بالکل نیچیر ہو چکے ہیں ریفرنس سے دائر ہو چکے ہیں پچھلی تاریخ پر ان پر فرد جنم آئیت ہو جانا تھی لیکن انہوں نے کسی طریقے سے ٹائم لے لیا اب اس تاریخ پر فرد جنم کا لگ جانا ضروری ہے اگر شباز شریف حمزہ شباز حکومت کو نہیں گراتے عمران کا رہتے ہیں نیب رہتی ہے تو ان کا یہ کیس اتنا اس حد تک میچور ہو چکے ہیں اس میں سزا سے بچ نہیں سکیں گے ممکن ہی ہے ممکن نہیں کوئی سزا سے بچ جائیں اور قید سے بچ جائیں اور اس میں ایسا بھی امکان موجود ہے کہ یہ ڈس کوالیفی ہو جائیں گے دونوں باپ بیٹا یہ اس لیے وجود میں ہے کہ کسی طریقے سے میں وزیری آزم بڑھ جاؤ میرا بیٹا مجھے استثناء مل جائے میرے خاندار کو استثناء مل جائے سارا کیس جو ہے یہ وائنڈ اپ ہو رہی ہے اور یہی پہ جو ہے وہ روک دیا جائے بلکل ایسی ہے دوسرا ایشو اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر کے دور میں نیب کے ریفرنسز جو ہیں وہ دائب نہیں ہو رہے تھے وہ چلان مکمل نہیں ہو رہے تھے جن میں خجاصف ہیں شاید خطار لباسی ہیں احسن اقبال ہیں وہ جو خرشید شاہ ہیں دوسرے کچھ لوگ ہیں ان کے خلاف ریفرنسز جو ہیں وہ ان کی تقمیل نہیں ہو رہی تھی اب جو ہیں ان کی ریفرنسز کی تقمیل تقریبن ہو چکی ہے آنے والے چلد ہی دنوں میں ان کے ریفرنسز مکمل طور پر دائر ہو جائیں گے بیت گواہان کی لسٹ کے بطابق اور یہ لوگ ہیں ان کے اوپر بھی فرد جرم آئید ہو جائے گی غالب انکالات موجود ہیں کہ آئینے والے الیکشن سے پہلے یہ تمام لوگوں کے جو قصد ہیں وہ مکمل ہو جائے گئے ان کے فیصلی آ چکے ہوں گے اور یہ تمام لوگ جیلوں میں بھی ہو گئے اور یہ ڈسکوالی فائی بھی ہو جائے گئے یہ تو آج سے بہت پہلے میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب یہ تمام چور لٹیرے اور سیاسی پندت جو ہے وہ ایک کٹیرے میں ہوں گے اور جیلوں میں ہوں گے اور ان کو سزائیں جو ہے وہ دی جائیں گی اور یہ وقت انشاءاللہ جو ہے وہ ہم لوگ ضرور دیکھیں گے دوسرا پہلی بھی ہے کہ مارچ اور اپری میں یہ دو مینے سے جس میں آرمی چیف کی نامزدگی ہونے جا رہی ہے اپوزیشن کو یہ صاف معلوم ہے کہ وزیر اعظم جس کو آرمی چیف لگانا چاہ رہے ہیں وہ کون سی شخصیت ہے اور اگر اس کو نہ بھی لگائیں تو وزیر اعظم اپنی مرضی کا آرمی چیف کسی کو بھی لگا سکتے ہیں جیسا کہ حسب روایت کہ کسی بھی جنرل کو آرمی چیف لگا دی جاتا ہے اور کئی سنیر کے لوگ ہیں وہ مصطافی ہو جاتے ہیں اس لحاظ سے وزیر اعظم عمران خان کسی کو بھی آرمی چیف لگا دیں گے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آنے والے دلوں کے لیے کوئی نسان کر دیں گے عمران خان کسی پسندیدہ شخصیت کو آرمی چیف لگا دیں گے نامزد کر دیں گے تو آنے والا دور عمران خان کا ہی ہے کسی طریقے سے ہمیں اضافہ ہو جائے گا اور وہ جو نباز شیف صاحب ہے وہ کسی میں کسی طریقے سے اپنے بیرلت مامی طاقتوں کے وجہ سے اپنے حرکتوں کے وجہ سے وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں اپنے کیسے کو دبنا چاہتے ہیں ان کے مستقبل قریب میں پاکستان آنے کے چانسز ختم ہو جائے گے اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کے عدم اعتماد کے تحریف کے کامیاب ہونے کے انکانات جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہیں کریں دوبارہ بولو بولو موٹسیکل نہیں سی ہو گیا اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کی یہ کوشش بھی حسم سابق نکام ہوگی جیسا کہ اپوزیشن آج تک نہ تو گورنمنٹ کا پی ٹی آئی کا قومی سمجل میں کچھ بل روک سکی ہے نہ کچھ بجٹ روک سکی ہے اور اس کو شرمندہ ہونا پڑا اسی طرح یہ تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کامیاب نہیں ہوگی نور لیگ استعمال کرنا چاہتی ہے زرداری صاحب کو زرداری استعمال کرنا چاہ رہے ہیں شباہ شریف کو اور فضل اعمال چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میں کامیاب ہو جائے ہوں میرا بیٹا ایک دفعہ سپیکر کومی سمجلی بن جائے اور باقی جائے جہانم میں میں کسی طریقے سے میں اپنی نمائنگی حاصل کر دوں اور اس طرح یہ کچھری جو ہے یہ کبھی بھی نہیں پکنے والی اور اس کا ذیکہ کبھی بھی یہ نہیں چک پہنے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن پانچ سیٹوں والے پرویز علائی کو وزیر اللہ بنانے پر رضا مد ہوگئی ہے اگر سراجل حافظیم کا صرف ایک ووٹ ہے ان کے دروازے پر پہنچ گئی ہے اگر اپوزیشن اس سے نیچے بھی جا سکتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اپوزیشن کو عمران خان سے صلاح کرنے نہیں چاہیے اس کا مغرب تو یہ ہے کہ آپ نے جن لوگوں نے شیروانیاں دی ہوئی ہیں شیروانے کے لئے آپ نے تو سادہ الفاظ میں ان کو منع کر دیا اور آپ نے دعائیں بھی دے دی ہیں اور آپ نے ان کو جو نیک شبون تھا وہ بھی آپ نے ان کو دے دیا ہے کہ جی آپ لوگ گھروں میں بیٹھیں آپ کی یہ کھیچڑی بلکل بھی تیار نہیں ہونے والی یہ آخری لمحوں پر خراب ہو جائے گی اور آپ اس کا ذیکہ جو ہے وہ نہیں چک سکتے ہیں مدر صاحب اس کے بہت ساری باتیں جو ہیں یہ آج سے پہلے جب وزیراعظم عمران خان نہیں تھے ان کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ آپ شیروانی تو دور کی بات آپ کو شیروانی کا بٹن مدر صاحب یہ جو لوگ مقت بتائے گا کہ آنے والے دلوں میں کیا ہو رہا ہے لیکن آپ کی بات سے میں ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان کی جو سیاست ہے اس نے لامہ اللہ جو اس نے دوزار اٹھارہ میں ایک بیان دیا تھا کہ جب میں حکومت میں ہوں گا اور میں ایک ایسے ہی کام کروں گا کہ یہ تمام جماعتیں اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو جائیں گے ان کو سچ کر دکھا ہے تو میرے کیل میں یہ بھی جو ہے ان کے فیور میں جائے گی اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات